جیسا ریڈی جو مقصد اور ضرورت پیش آئی اس کو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کی اوپر جو القادر ٹرس کے اندر مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی اوپر کوٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں پر رپورٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ تمام کاروائی جیل کے اندر ہوتی ہے اور اوپن ٹرائل جو ہے وہ خان صاحب کو اس کے اندر نہیں مل رہا ریمانڈ کے دوران جو ابھی تفتیش کی ریکویسٹ کی جاتی تھی نیب کی طرف سے تو وہ تمام جو کیس ان کا اندر وہ پریزنٹ کرتے تھے اس سے برعکس میڈیا کے اندر جو ہے وہ رپورٹ کیا جاتا تھا خصوصی طور پر جب بات آتی ہے کہ چار سو اٹھاون کنال زمین جو ہے جو القادر ٹرس کی ملکیت ہے اس زمین کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہم نے خان صاحب کی ہدایت کی اوپر اس کے جو ٹرسٹ ڈیڈ ہیں اور ڈونیشن ڈیڈ ہیں ان کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے اندر کیا معاملات ہیں لیکن اس سے پہلے خان صاحب کو آپ سب جانتے ہیں عمران خان کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے عمران خان کی سیاسی زندگی ہو ان کی سماجی زندگی ہو یا ان کی کھیل کی دنیا آپ تمام جانتے ہیں کہ ان کی خدمات تمام شبہ ہائے زندگی میں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں کہ شوکت خانم جس طرح سے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے دیگر جو خیراتی کام ہے نملج یونیورسٹی ہے تو یہ تمام ایسے ادارے ہیں جو خان صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر چل رہے ہیں خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو پوری دنیا جانتی ہے اور یہ کیسز جو خاص طور پر بنائے گئے ہیں یہ کیسز اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اسی نقصان کا جو ایک شکل ہے وہ یہ ہے کہ غلط انفرمیشن آپ تک پہنچتی ہے آپ کو جو انفرمیشن پہنچائی جا رہی ہے وہ بالکل حقائق کے برعکس ہے خصوصی طور پر جیسے میں نے کہا کہ جو زمین کی مالیت ہے یا زمین کی جو اونرشپ ہے اس کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اس طرح کا ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے خان صاحب نے ذاتی استعمال کے لیے یہ زمین حاصل کی بالکل اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے آج تمام کاغذات آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ القادر ترسٹ جو ہے یہ خان صاحب کا آئیڈیا تھا اور خان صاحب کا جو آئیڈیا ہے وہ اسی لائن کی اوپر تھا اور اسی سوچ اور اسی انہی لائن کی اوپر اس کو کھڑا کیا گیا اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں اس میں ذاتی جو فائدہ ہے کسی بھی قسم کا وہ لینے کا نہ تو کوئی انصر شامل ہے اور نہ ہی سوال پیدا ہوتا ہے اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں سب سے پہلے القادر ترسٹ کی جو ترسٹ ڈیڈ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ القادر ترسٹ کی جو ترسٹ ڈیڈ ہے جس کے اوپر وہ چل رہا ہے اور ریجسٹر ہوا ہے اس کے بنیادی طور پر دو ترسٹیز ہیں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اور ان کے علاوہ اس کا ایک بورڈ ہے جو اس کو سمال رہا ہے دو ترسٹیز ہیں جی دو ترسٹیز ہیں خان صاحب اور بیگم صاحبہ کا جو کردار ہے وہ بطور ترسٹی ہے اور اس کی ڈی ٹو ڈی ایڈمیسٹریشن کے اندر خان صاحب کا یا بیگم صاحبہ کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے یہ جو ادارہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ شوکت خانم کی لائنز کی اوپر انڈیپنڈنٹ بورڈز اس کو چلا رہے ہیں وہ اسی طرح کا اس کا بورڈ ہے جو تمام فیصلے جس کے اندر اگر کوئی ہائرنگ ہونی ہے یا کوئی کنسٹرکشن ہونی ہے خرید و فروغت ہونی ہے جو روز مرہ زندگی چلانے کے لیے اور ادارہ چلانے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ بورڈ ڈیسیجن لیتا ہے اس کے اندر خان صاحب کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے خان صاحب جسٹ اس کے ایک سربراہ ہیں اور اس سربراہ کا جو کام ہے اس کو مزید اس ڈاکیومنٹ کے اندر ایکسپلین کر کر لکھا گیا ہے سب سے پہلے تو جو ضروری چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو ہے وہ ایمز اینڈ اوبجیکٹس جو اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے اس وقت تھے اور ہمیشہ رہیں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو کلاوس تھری ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمز اینڈ اوبجیکٹس آف درسٹ پہلا اس کا پوائنٹ ہے تو سیٹ اپ القادر یونیورسٹی ان ویریس ڈیسپلنز انکلوڈنگ اسلامی سٹیڈیز ان سائنسز یہ اس کا پہلا مقصد ہے دوسرا مقصد ہے تو سیٹ اپ اینی ایڈیشنل ایڈیوکیشنل انسٹیٹوٹ سکولز کولیجز تیسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ تو یہ بریفلی اس کی ایمز اینڈ اوبجیکٹس ہیں جس کے مطابق اس کے آگے اور بھی ہیں میں آپ کے حوالے یہ کروں گا تفصیل کے ساتھ آپ پڑھئے گا اور اس کو تمام جگہوں پہ بتائیے گا بھی کہ یہ ادارہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو لوگ تعلیم سے بہرامند نہیں ہو سکتے وہ تمام اپنی فیسز جو ہیں غریب اور لاچار جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم مہنگی تعلیم حاصل کر سکیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ موڈرن سائنٹیفک تعلیم بھی ایک ہی چھت کے طلعے ملے کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دینی تعلیم کے لیے الگ ایک چینل ہے اور سائنس کی جو تعلیم تعلیمات ہیں ان کے لیے اور چینل اور یونیورسٹریز اور ادارے ہیں تو خان صاحب نے ان دونوں کو ایک ہی چھت کے تلے جو ہے وہ پروائیڈ کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا اس کے بعد آتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو خان صاحب کے کردار ہے اور خاص طور پر جو منیٹری معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے اور یہ منیٹری معاملات کے بارے میں جو اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا گیا ہے یہ بالکل اسی طرح کی کا سٹیٹس ہے جو کہ خان صاحب شوکت خانم اور نمل اور دیگر جو ان کے دارے ہیں اسی طرح کا سٹیٹس ہے اور وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یہ کوئی اس سے الگ نہیں ہے سب سے جو بنیادی جو چیز جو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے اور پوری قوم کو معلوم ہونی چاہیے وہ اس کی کلوس ٹین پوائنٹ ٹو کے اندر لکھا ہوا ہے یعنی کسی قسم کی کوئی تنخواہ کوئی بینیفٹ کوئی پرک خان صاحب یا دوسری جو ان کے بیگم صاحب ہیں وہ اس میں نہیں حاصل کر سکتے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج تک نیب کی تفتیش کے اندر بھی کسی جگہ پر کسی قسم کا بینیفٹ کے کسی رشتدار یا ان کی جو فیملی ہے انہیں اور نہ اس قسم کا کوئی کیس ہے نیب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا لیکن چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کو آج ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے اس لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں دوسرا جو اس میں نکتہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھ ہی کہ نو ٹرس پروپرٹی انکم انڈ اور ٹرس پروپرٹی ڈیویڈن بونس اور ادر وائز تو اینی اف اس ٹرسٹیز اور دیر ریلیٹیفز حالانکہ ٹرسٹیز صرف دو ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کے رشتداروں کو بھی کل ان میں سے زندگی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے اور اس کو سیف کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرس کی جتنی پروپرٹی ہے وہ نہ نہ ٹرسٹیز اس کو ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں نہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے نام پر ٹرانسور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ان کا کوئی رشتدار اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لا سکتا ہے تو یہ ایک ٹرسٹ ہے جس نے ہمیشہ رہتی دنیا تک اسی پرپس کے لیے قائم رہنا ہے اور اس کی پروپرٹیز اس کی ہی ملکیت رہیں گی ٹرسٹیز کو تبدیل کرنے کا جو پروسس ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر ٹرسٹیز نہیں رہتے خان صاحب تاہیات اس کے ٹرسٹی ہیں خان صاحب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی یہ لکھا گیا ہے اور یہ صرف تعلیمی جو مقاصد ہیں ان کے لیے ہی استعمال ہوگا اس کے علاوہ جو دیگر پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے آپ کو میں یہ کوپیز جو ہیں وہ پروائیڈ کروں گا اب دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن کا اس کے اندر کردار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ساتھ میں بتائیں اور اس کے بعد جو ہے بیریئر ٹاؤن کے ساتھ کن ٹرمز کی اوپر اور کیا بات کی گئی اور کیا ان کا کردار تھا اور ان سے کیا لیا گیا بنیادی طور پر یہ جو کیس نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے اندر یہ تفتیش جو ہے وہ شروع کی گئی جب حسن نواز شریف کی جو پروپرٹی ہے اس کو اگزوربیٹنٹ پرائیس کی اوپر ملک ریاض فیملی نے وہاں پہ خریدا ون ہائٹ پارک ون ہائٹ پارک کو خریدنے کی جو پیمٹ وہاں پر کی گئی اس کو نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک مشکوک ٹرانزیکشن سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن لیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس کمپنی جس کی جانب سے جو پیمٹ کی گئی ہے یہ غیر معمولی پیمٹ اور دوسرے نمبر پر چونکہ ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا تو انہوں نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی جو دس کمپنی ریجسٹرڈ کا جو کیس تھا وہ جو پاناما کے کیسز تھے ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے اسی کانٹینویوٹی کے ساتھ جو ہے جو دیگر اکاؤنٹ تھے ملک کیا اور ان کی عدالت سے یہ فریزنگ آرڈر لیا اور یہ انویسٹیگیشنز انہوں نے جاری رکھیں اب یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے ابھی مشرق بینک کا جو سی ایم فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں جو ہمارا ہماری کنٹینشن ہے پہلے دن سے کہ یہ پیسہ نہ حکومت پاکستان کا تھا کی ایک پرائیوٹ ان کا اکاؤنٹس کے اندر موجود تھا جس کو مشکوک سمجھتے ہوئے وہاں کی کرائم ایجنسی نے تفتیش کی اس کے بعد ملک ریاض فیملی اور جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں ایک اگریمنٹ ہوا جس اگریمنٹ کے تحت ملک ریاض فیملی نے یہ وہاں پر بتایا ان کو اور ان کے ساتھ اگری کیا کہ یہ پیسہ ہم واپس اپنے ملک لے کر جائیں گے تو اس فیسیلیٹیشن کے لیے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ آج تک اتنی بڑی تعداد میں کبھی پاکستان واپس نہیں آیا تو جس کے اوپر نیب نے اور تمام دیگر اداروں نے کریڈٹ لیئے ہیں تاریخ رکم بطورے ریکووری کی رکم ہمیشہ سے ریفلیکٹ ہوتی رہی اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی آج جو کیس بنایا گیا اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں اب اس رکم کی واپسی کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور اس کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جبکہ القادر ٹرسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہے ملک ریاض فیملی کہ ہم بے شک سپوکس پرسن نہیں ہیں لیکن آپ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیراتی کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو چیریٹیز ہیں وہ چلا رہے ہیں تو یہاں پر جو چیریٹی دی گئی خان صاحب کو وہ پیورلی چیریٹی تھی اور چیریٹی لینا اور دینا پاکستان کے کسی قانون کے اندر جن نہیں پاکستان کے قانون کے مطابق ایک ریجسٹر ادارے نے ایک دوسرے ریجسٹر ادارے کو خیرات دی ہے اور وہ خیرات دیا جانا اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ لوٹ کر کھا گیا وہ اماؤنٹ آج تک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہی ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں آرڈر بھی جاری کیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی جائے اب جب وہ رقم حکومت پاکستان کے پاس آگئی ہے اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں کہ یہ کیس سرے سے اگزسٹ ہی نہیں کرتا اس میں جو جرم کا سوال ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا جو ڈونیشن ڈیڈ ہے اب میں اس طرف آتا ہوں پھر جو ہے وہ آخری جو ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سردار لطیف خوصہ صاحب کے فرزان شہباز خوصہ صاحب یہ بھی آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کریں گے اور ہم تمام ڈاکیومنٹس آپ کے ہینڈ آور کریں جو ڈونیشن ڈیڈ ہے ملک ریاض فیملی اور القادر ٹرس کے درمیان اس کی کلوز 1.8 کی اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا جو بہت واضح ہے جس کے اندر ٹرس ڈیڈ کی اور ٹرس ٹرس کا جو رول ہے اس کو دوبارہ سے حفظ مات قدم کے طور پر دوبارہ سے لکھا گیا ہے یہ جو ٹرمز ہیں یہ ملک ریاض فیملی کی طرف سے آئیں جس کو القادر کی انتظامیہ نے قبول کیا 1.8 ہے میں آپ پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دونر further declares دونر مطلب بہریہ town further declares that the land and the building facilities infrastructure and amenities etc constructed to be constructed completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement and no trust or any other employee shall have any right title or entitlement to the said land and building facilities infrastructure etc thereon or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever nor shall the trustees and their relatives be paid transferred directly or indirectly by way of profit dividend bonus or otherwise any part of the land or or building infrastructure etc for any personal gain provided however this is an aim shake that if this university was created and if it not needed then what will happen provided however that if for some reason the land and building is not required for the purpose of proposed al-qadr university then the trust shall be authorized to utilize the same for the purposes of the trust only as mentioned in the trust deed of the trust goals has to do but we request that these are for the to them to have any way to not push because this is the public and the people are now I request that that the legal side of the case is that we can let مجھے اور غالباً دس ہزار اکڑ زمین ہے جس کے ٹرسٹی ہیں خان صاحب اب آپ نے کبھی یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے ادھر کوئی دکان بنائی ہو اور اس کا کرایا خان صاحب کی ذات کو جاتا ہو یا شوکت خانم کی کیفیٹیریا جو ہے انہوں نے اپنے مامو کے بچے کو یا کسی کو آگے دے دی ہو تو یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کیونکہ ان کی ذات میں نہیں ہے اس لیے جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں ماں شوکت خانم کا ڈبا پڑاوا ہوتا ہے اور ساتھ ایک اور ڈبا پڑاوا ہوتا ہے آپ خان صاحب کے ڈبے میں وہ چیارٹی ڈال دیتے ہیں یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کا کیس کہا جاتا ہے بڑا اس کو اچھا ٹاگ دیا جاتا ہے یہ حسن نواز کی پروپٹی تھی ون ہائیڈ پاک جو کہ وہاں پر بکی وہ جب بکی تو وہ پچاس ملین پاؤنڈ میں ملک ریال صاحب نے خریدی اور وہاں پر جو ایکچول ریٹ تھے اس وقت وہ غالباً پندرہ ملین یا بیس ملین کے آس پاس اس کی ویلیو تھی تو جب ان کی ریجسٹری نے دیکھا کہ یہ ایک پروپٹی اتنی مہنگی ریجسٹر ہو گئی ہے سیل ڈیڈ یہ کس طریقے سے ہوئی ہے تو انہوں نے ان کے سوری ایک سو نوے ملین کی کتنے میں تھی تھی نہیں نہیں ایک سو نوے ملین کی پروپٹی ایک پروپٹی ون ہائیڈ پاک جو کہ پچاس ملین پاؤنڈ کی اس وقت بکی حسن نواز صاحب کی جو کہ ایکچولی پچیس کی تھی ڈبل دے پرائیس پہ وہاں سیل ریجسٹر ہو گئی انگلینڈ میں جب وہ سیل ڈبل پرائیس پہ ریجسٹر ہوئی تو وہاں کی نیشنل کرائیم ایجنسی حرکت میں آئی کہ یہاں پر کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ منی لانڈر کرنے کے لیے دو روپے کی چیز دس روپے میں بیش دی جاتی ہے تاکہ وہ وائٹ منی آپ کے پاس آ جائیں تو یہ وہاں پہ یہ حرکت کی گئی وہاں پہ یہ چلی نہیں جب انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب کے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو ملک ریاض صاحب کی وہاں کوئی کمپنی ریجسٹر نہیں تھی تو ان کی ایک بہو کی اکاؤنٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پڑھا تھا اس اماؤنٹ کو بریٹش ایجنسیز نے ویڈاوٹ اینی انٹرفیرنس اور ریکویسٹ بائی دے گورنمنٹ آف پاکستان فریز کر لیا اب وہ ایک الیدہ پروسیڈنگ انگلینڈ میں چل رہی تھی پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں بیریہ ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا اور اس بیریہ ٹاؤن کے کیس میں بیریہ ٹاؤن کی سیٹلمنٹ پاکستان کے سپریم کورٹ سے ہوئی کہ چار سو ساٹھ ارب روپے بیریہ ٹاؤن سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے گی جب ان کے پیسے لندن میں بلوک ہوئے اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا یہاں کی جو پیسے سیٹلمنٹ ہوئی اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں تھا سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کی کمپنی کے ساتھ بیریار ٹاؤن کراچی کے بارے ملک ریاض صاحب نے وہاں پر اپنا پیسہ جو ان کا ادھر بلوک ہوا وہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اگریمنٹ کیا کہ ہم اس پیسے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا اس کی سورس مشکوک تھی تو اس سورس مشکوک پہ انہوں نے بولا بھائی اپنے پیسے پکڑو اور جاؤ یہ پیسے ملک صاحب نے اپنے یہاں سے لیے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے اس سارے پروسس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پی ٹی آئے کا یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت شہزاد اکبر صاحب اے آئی ایو کے ایسٹ ریکاوری یونٹ کے ہیڈ تھے انہوں نے اس چیز کا بینفٹ کلیم کیا کہ پاکستان نے اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی ہے تو ہم اس کا بینفٹ یہ اماؤنٹ پہلے آئی اور اس پہ جو کیابنٹ میٹنگ ہوئی یہ بعد میں ہوئی جس کیابنٹ میٹنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ بند لفافہ آیا اور اس میں انہوں نے الاؤ کر دیا کہ یہ پاکستان حکومت میں پیسے آنے کے بجائے سپریم کورٹ میں چلے جائے ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے اس کے بعد کیابنٹ میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس پیسے کا جو پہلے آ چکا ہے پاکستان اور وہ جو پیسہ پاکستان میں آیا اس کے پیچھے بھی سال ڈیڑھ سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیکیشن ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں یہ اتنی مہنگی پرابیٹی کیسے بھی کی پھر وہ کورسپونڈنس ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کے ان کے بینک کے نیشنل کرائم ایجنسی کے اور پھر ان کے جو کورٹ ہے وہاں کی اس کورسپونڈنس میں کہیں بھی نہ پاکستان کی حکومت کا ذکر ہے نہ پاکستان کے کسی پروسیکیوٹر کا ذکر ہے نہ شہزاد اکبر کا ذکر ہے نہ عمران خان کا ذکر ہے ان کا لینا دینا نہیں تھا وہ پیسے یہاں پر آئے اب دو ایک تین انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کا پیسہ وہاں بلوک ہونا دینے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیے وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ لی گئے اب ایک کیابنٹ میٹنگ ہے وہ جو بعد میں ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور کیابنٹ میٹنگ میں بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ادھر نہیں جمع کراؤ ادھر اگر ازیوم کر لیں کہ پاکستان کی کیابنٹ میٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں یہ فیکٹ نہیں ہے فیکٹ یہ ہے کہ وہ پیسے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے مگر اگر یہ مان بھی لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی سپریم کورٹ میں جمع کرائیں پاکستان حکومت کے خاتے میں نہ جمع کرائیں تو آج کی حکومت یہ پیسے کلیم کر سکتی تھی بارحال سپریم کورٹ نے خود ہی یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پاکستان کی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیئے ہیں اب نیاب کا آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے پچھلے دنوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے جو بادشاہ سلامت کہہ رہا ہوں میاں نواز شریف کے پی ڈی ایم کی جو دور میں یہ جو امینڈمنٹ آئیں تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ ایک یہ بھی آگئی کہ illegal gain ثابت کرنا ضروری ہوگا نیاب کے کیس کے لیے پہلے یہ تھا کہ acid beyond means کسی کے پاس جہداد زیادہ ہے اور اس کے پاس sources کم ہیں تو اس کے خلاف بھی نیاب کا کیس ہو سکتا تھا پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ illegal gain بھی ضروری ہے اب اس کیس میں یا تو 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عبنان خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہوں یا کسی آس پاس کے ان کی تواصد گئے ہوں تو پھر illegal gain آپ کلیم کریں وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات اچھا اب ایک transaction اور ہوئی جو کہ link کی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لئے وہ کیا ہے کہ جی القادر trust university کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے تو اس کی building بنائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور بھائی ملک ریاض نے ایک القادر university کو زمین ڈونیٹ کی کی پڑی ہوئی ہے مہا پر انہوں نے building بنوائی بنی ہوئی ہے مہا پر university بنی بنی ہوئی چل رہی ہے 110 student صبح دوبار شام کا کھانا بھی وہیں کھاتا ہے رہتا بھی وہیں ہے نہاتا بھی وہیں ہے صابون بھی انہی کا استعمال کرتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے وہ under graduation کر رہا ہے وہاں پہ different disciplines میں 110 بچہ یہاں پہ کسی صاحب کے یہاں محل نہیں بن گئے different شہروں میں ملک ریاض صاحب نے لوگوں کو محل بھی gift کیے ہیں یہاں پہ کوئی رائیونڈ میں جاتی عمرہ اسٹیٹ نہیں بن گئی اس پیسے سے کہ آپ کہو کہ personal benefit ہو گیا ہے یہاں پہ ایک ادارہ بنا اور اس طرح کے ادارے شخص کے نام پر پہلے بھی بنے ہوئے ہیں نمل میں دس ہزار اکڑ سے زیادہ زمین ہے جس کے trustee عمران خان صاحب ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے وہ زمین استعمال کرتا ہے سو یہ کیس ایک بڑا ایسے بہت ہی فضول کیس ہے اور اس کیس کو بنا کر پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہ رہی ہے جو بھی عرباب اختیار ہیں کہ شاید وہ اتنی گھٹیا چیزوں پر بھی آ جائیں گے اور شاید لوگ اس سے بعد آ جائیں گے یہ ہمیں ہوش کے نافون لینے چاہیے میں یہاں دیکھتا ہوں جی وہی جج سائبان ہیں وہی پروسیکیوٹر ہیں وہی جیل ہے وہی عدالت ہے اور سیاست دان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اندر پھیکے جا رہے ہیں انہی چکروں میں اور یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسی رگڑے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوئے سو یہ ہماری آپ کے تواسط سے آپ سے استعداء ہوگی کہ یہ انفرمیشن لوگوں تک دیں تاکہ کوٹس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو یہ ڈیسیجنز لینے میں تھوڑی جرت کا یہاں سارے کریں کیونکہ یہ ایک اچھے ادارے چل رہے ہیں اگر یہ ہمارے سرکاری اداروں میں آپ نے ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ دیکھا ہوا ہے اور اگر ہم جو یہاں پہ آٹھ عرب روپے سالانہ لاہور کے شوکت خانم کو مخیر حضرات ڈونیٹ کرتے ہیں آٹھ عرب روپے کیا پاکستان کا یہ ہسپتال جو کہ اب باقی دو شہروں میں بھی بن رہا ہے یہ فخر اس پہ نہیں ہوتا آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فیملی میمبر وہاں سے فری علاج یا اچھا علاج اس نے کرایا ہوگا یا اس کی تعریف سنی ہوگی یا کسی نہ کسی کے تھو سنی ہوگی تو ہم یہ چیزیں اگر ان چیزوں پر بھی اپنے اشخاص کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں گے تو لوگ اچھے کام کرنا بند کر دیں گے اور یہ ایک کیس ہے جس کے ہم ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ نے لوگوں کو باہر رکھ کر دیکھ نہیں لیا یہی نواز شریف کو جب سیاست سے باہر نکالا تو کیا واپس نہیں لے کے آنا پڑا آپ کو تو یہ ہمیں تھوڑا ہوش لینا چاہیے انہی معاملات کو اگر ہم مزید تول دیں گے تو اس کا عوام میں ریاکشن آئے گا کوئی بھی ایسے الیکشن کی کریڈیبلیٹی کو نہیں سے آپ اس وقت ملک کی ایک مقبول ترین جماعت کے سربراہ کو باہر رکھیں گے یا اس کو پارٹی ہیڈ سے ہٹا کر کسی اور کو بنا دیں گے تو کوئی ایسے الیکشن کی ریگنگ کو نہیں مانے گا کوئی ایسے الیکشن کے ریزلٹس کو نہیں مانے گا اس سے ہماری سٹیٹ کمزور ہوگی یہ جو حالات پچھلے ڈیڑھ سال سے ملک میں ہیں یہ انسٹیبلیٹی فردر کنٹینیو کرے گی اس لیے خدارہ آپ اس طرح کے الزام جو ہیں وہ لگانا بھی بند کریں اور ان کی بیسز پر عوام سے عوام کے لیڈرز کو دور بھی نہ رکھیں عوام کو چانس دیں وہ الیکشن میں جس کو چاہیں ووٹ دیں اور اس کو اپنا لیڈر منتخب کریں اور وہ اس ملک میں آئیں سب مل کر اس ملک کو آگے کی طرف چلائیں تاکہ ہم سب سکھا سانس بھی لے سکیں اور آگے لوگ بھی چل سکیں ڈیڈیو سر یہ دائیے گا جی کہ بڑا سا اڈیالہ سے آتی ہے تو جو عمران خان کے چانے والے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جہاں یہ کانونی ہوں شکافی ہمیں بتائیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لیڈر کیسے ہے وہ کیسے بات دوستی بات اب نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب ایک کھلی کتاب ہے ابھی ایک حدقارہ نے ان کے حوالے سے کتاب بھی لکھی اس کے حوالے سے بھی کیونکہ ایک ہی سوال ریلیمنٹ ہے جو اس کیسے مطلق ہے باقی دیگر سوال جو ہیں وہ اس کے بارے میں میں کمنٹ نہیں کروں گا وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں لوگ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل موٹیز ہیں جو ٹرسٹیز ایڈ کیے گئے اس کے اندر وہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ تب دو سے زیادہ ٹرسٹیز اس کو ہونا چاہیے تھا اس پروسس کو شروع کیا گیا لیکن سبسیکونٹی قانون میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد وہ ٹرسٹیز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنے یعنی پہلے دن سے جو پہلے جو ہے بابا روان صاحب تھے اور ظلفی تھے وہ ان کے بعد سے اس کے اندر وہ تمام صاحبان کو ٹرسٹیز کی لسے باہر کیا گیا اس کے بعد خان صاحب اور بیگم صاحبہ ہی آج تک اس ٹرسٹ کے ٹرسٹیز ہیں اور وہ ہی آگے رہیں گے باقی جو چیزیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی اس کیو پر کیا کمنٹ کیا جائے خان صاحب کے حاصلے بھلند ہیں دی وہ کافی اپنی پوری طرح سے بلکہ ہم تھوڑا کئی دفعہ اوپر نیچے سوچ میں وچار میں گم ہوتے ہیں ان کا کانفیڈنس دیکھ کے تو مجھے ہمیں بھی مزید کانفیڈنس آجاتا ہے میرا سوال آپ کا ایک ہی سوال ہے وہ رہدی طور پر لیکن اس کے دو جز ہیں پہلی بات تو یہ کہ اتیات کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اتیات یہ بڑی باری مقتدار اور بڑی امونٹ ستی اتیات کے حوالے سے آپ پہلا کوئشن یہ ہے کہ کیا قانونی طور پر کوئی پرسنل اکاونٹ کے اندر کسی خیراتی ادارے کے امونٹ یا اتیات رکھ سکتا ہے یا نہیں دوسرا اس کا جوز میرا یہ ہے کہ پانچ ہزار ڈالر سے زائد اگر امونٹ کوئی غیر ملکی سطح سے پہ آئے تو اس پہ آپ کو حکومت وقت کے نالج میں لانا ہوتا ہے قانون یہاں پہ نالج میں بھی نہیں لائے کہیا اور گزرا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اکاونٹ سے عمران خان صاحب کے وہ ایف بی آر کے جو اساساجات ہے اس میں شور نہیں تھے اس میں کیا پوزیشن ہے یہ کون سے اکاونٹ کی بات کر رہے ہیں آپ یہ جو مختلف کیسز چل رہے ہیں کہ عمران خان نہیں آپ سپیسیفی کر رہے ہیں بتائیں کون کی تہانپ سے جب بھی وہ تفتیش کی اجازت مانگتے رہے ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ خان صاحب کے اوپر کوئی پیسے کا الزام یا کسی اکاونٹ کے اندر ان کے پیسے آئے ہوں اس قسم کا الزام اسی لیے یہ پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی ہمیں بہت ساری چیزیں کر رہا ایک تو آپ کو یہ واضح میں نے آپ بتا اس کیس کا ایک روپیہ بھی خان صاحب کے ایک آئی یہ الزام یہ ہے اس کیس کے اندر لگایا جا ہے وہ کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ملک ریاض صاحب کو وہاں پہ بینیفٹ دیا اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ ٹرس بنا کر دیا گا لیکن الزام کے اندر بھی کسی جگہ یہ الزام نہیں ہے کہ خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے یا ان کے اکاؤنٹ میں یا بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ آیا یا ان کے نام کے اوپر شاید وہ بھی ایک مشکوق جو محل بنایا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھ اس کا جواب یہ ہے جو کیابنٹ میٹنگ ہوئی تھی جناب اس سے پہلے ایک مہینہ پہلے پیسے آ چکے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو کیابنٹ میٹنگ ایک ایسی چیز کیسے علاو کر سکتی ہے جو کے بعد میں پہلے ہو چکی ہو ایک مہینہ پہلے انگلینڈ سے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آگئے ایک مہینہ بعد کیابنٹ میٹنگ ہوگی اس میں آپ نے کہا اچھا جی ایک ریکاوری یونٹ کا ہیڈ میں چلو میں بھی کلیم کروں کہ میں 190 ملین پاؤنڈ لیا ہوں یہ ملین کیابنٹ 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 ملین کیابنٹ ایک اہم کردار کیابنٹ نبی سوال سوال آپ سوال بہت موقع دیئے بہت اس کیابنٹ ایک سوال کیابنٹ آپ لوگوں میں کوئی کمی ہیں یا آپ اتنے اہل لیے اس انداز میں بیان کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بڑا اچھا سوال سب سے پہلے جب یہ کیس نوٹس آیا پچھلے سال مارچ کے اندر سولہ مارچ تھی سولہ مارچ کے بعد خان صاحب متدد بار نیب کے سامنے پیش ہوئے اور یہ تمام کاغذات جو آج آپ کے سامنے لائے گئے ہیں آج بھی آپ کو میں تفتیش کے لیے جو ایکسٹینشن مانگتے رہے ہیں اس کے اندر کیا پوائنٹ پوچھے جاتے تھے کوئی سوال نہیں تھا جیسے خوزہ صاحب نے بھی اپنی بریس کانفیسس کے اندر آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کوئی سوال نہیں تھا سوائی اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ کہاں ہیں یہ ٹرسٹ ڈیڈ ریجسٹرڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کی رسٹرار نے تمام اس کے ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا ہے اچھا پھر پوچھتے ہیں کہ یہ جو ڈونیشن آف ڈونیشن اگریمنٹ ہے جو بیریئر ٹاؤن کی طرف سے وہ کہاں ہیں بھائی یہ تمام الزامات جو آپ لگا رہے ہیں اس کو تو ہم ایڈمیٹ کر رہے ہیں ان تمام ڈاکیمنٹس کو ہم ایڈمیٹ کر رہے ہیں یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے یہ تمام کاغذات ان کو بار بار پہنچائے گئے لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدانی ڈالی گئی ہے نیب کی طرف سے کوئی کنکریٹ نہ سوال پوچھا جاتا ہے صرف اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ پولیٹیکل فائدہ حاصل کیا جا سکے اور ابھی بھی آپ دیکھئے کہ اس کے اندر دو بار خانزاب کو گرستار کیا گئے نو میئی کے اندر اسی کیس کے اندر جو ہے وہ گرستاری ڈالی گئی تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اللیگل ڈیکلیئر کیا تھا اب بھی اسی کیس کے اندر اتنی دیر کی لمبی انویسٹیگیشن کے بعد بھی انڈ پر کیا ہوا کہ جب کوئی پروگرس نہیں ہوئی تو ٹرائل کورٹ نے ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کیا یہ نہیں ہوا کہ ان کا جو ٹائم ہے تو کیونکہ وہ اتنی یوزلس اور اتنی فیوٹائل ان کی یہ ایکسرسائز تھی کہ کوٹ کو ان کی ریکویسٹ جو ہے اسے ڈینائے کرنا پڑا تو یہاں پر جو ڈیلے ہے وہ صرف اور صرف نیب کی طرف سے کیا جا رہا ہے ہم اپنی طرف سے اس کا ہمیشہ سے اس کو فیس کر رہے ہیں اور اپنا جواب بھی جمع کر رہے ہیں لیکن اگر ایک ادارہ جو ہے اگر اس کو لٹکانا چاہتا ہے آپ کو پتہ ہے کیوں لٹکانا چاہتا ہے اور کیا موٹیوز ہیں کس لیے یہ کیس لٹکایا جا رہا ہے اس کیس کے اندر کوئی ایک بھی جرم کا جو انصر ہے وہ کسی جگہ پہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کسی جگہ پر جرم ہوا ہی نہیں ہے تو جب جرم نہیں ہوا تو پھر یہ کرمینل کیس کیسے چلایا جا رہا ہے ایک سے ایسے سمجھاؤں کہ ملک ریاض نے ایسے وقت میں بیریہ ڈان کے کیسے چل رہے تھے وزیراعظم کو ثواب کی نیت سے شاید زمین دی میں یہ سمجھاؤں جس طرح کیا آپ کی رویت دوسرا کہ برطانیہ میں جو چل رہا تھا ساٹھ ارب روپے کا معاملہ تھا وہ حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ حکومت پاکستان کو وہ واپس کرنے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو نہیں ملک ریاض کے پرسنل ایپورٹ میں تھے جس کو عمران خان نے ایڈجسٹ کیا چار سو ساٹھ ارب روپے سپریم کورٹ میں جمع کروانے تھے اس میں حالانکہ حکومت دعویٰ کرتی رہی ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے پیسے تھے عمران خان کے جانب سے وہ پیسے حکومت پاکستان کے وجہے ملک ریاض کے طرح جمع کروائے گئے اور اسے فائدہ دیا گیا آپ کی ساری باتیں مان لیں آپ کی ساری باتیں مان لیں ایک سو ساٹھ ایک سو ون نائنٹی بلین ملین پاؤنڈ آیا اور انہوں نے اٹھا کے سپریم کورٹ میں ڈال دیا آپ کی بات مان لیں میں ایمان نہیں for the sake of argument for the sake of argument اور وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی بنا دی دونوں چیزیں کس کے پاس ہیں نہیں نہیں ایک سیکنڈ آپ اس کا گین بتائیں کہ اس کا عمران خان صاحب کو کیا گین ملا for an offense to be created you have to show illegal gain for عمران خان personally where is that illegal gain number one number two 190 million pound ایک انگلنڈ میں حسن نواز اور ان کے درمیان ایک ٹرانزیکشن یہ وہ سوال اور کر رہے ہیں سوال کا جو مقصد آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جب یہ کہتی ہے دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا تو حکومت پاکستان نے اس پیسے کو واپس لانے کے لیے کس جگہ پر کیس کیا تھا مجھے بتائیے کہ بیریہ ٹاؤن کے خلاف پاکستان میں کون سا کون سے تھانے میں کیس ریجسٹر تھا کون سا انکوائری ہو رہی تھی کون سا ایف ایئے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا یا برطانیہ میں پاکستان کی حکومت نے کون سا کیس دائر کیا تھا یہ جو کاروائی ہوئی تھی یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے آپ انیشیئٹ کی اور انیشیئٹ اس لیے کی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسن نواز کی طرف سے جو پیمنٹ ان کو محصول ہوئی وہ ڈاؤٹ فل تھی وہ ایماؤنٹ وہ ایک چیز اگر آپ ایک پینسل دس روپے کی ہے اسے آپ پچاس روپے لیں گے تو سوال تو اٹھیں گے یہ سوال اٹھے اور اس کے اوپر انسیئے نے کاروائی کی اور ان کے تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے پیسے پاکستان لاتے ہوئے پاکستان کو دیئے گئے یہ پیسے دیکھیجی آپ یہ جو مشرق بینک کا جو پیپر آپ کے سامنے آیا ہے اس کے اندر تمام صورتیال واضح ہو چکی ہے پرسنل اکاؤنٹ سے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان کی لیویلٹی کے اگنسٹ آئے پاکستان کہاں سے آگی وہ ادھر ان کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے مبشرہ علی سب سے ہٹکی جی ہٹکی جی ہٹکی جو کچھ ہو رہے امران خان صاحب کے ساتھ کے تحرکی انصاف کے ساتھ وہ پہلے نیہ صاحب کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا اسے آپ انصاف کا اور اپالہ کہتے ہیں میہ صاحب کا جو فیصلہ ہی اس کی بات کر رہے ہیں میہ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میہ صاحب کا اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی تعلق جائے وہ ثابت نہیں ہوا میہ صاحب اسی پراپٹی سے آئے ہیں اور واپس اسی پراپٹی میں جائیں گے لیکن ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا یہ ہے یہ ہے درستان جو نتresh est دیکھیں جی اس کی اوپر جو ہے وہ پور کمیٹی بتائے گی آپ کو موسیقی